موسیقی آج بجٹ پیچ ہوگا کوئی اکھاڑا نہیں ہو رہا پی ٹی آئے کے پارلیمانی لیڈر سبتین خان بولے حکومت کا برطاوٹ ٹھیک رہا تو ہمارا بھی ٹھیک رہے گا حکومت نے کچھ ملڈوز کرنے کی کوشش کی تو رد عمل آئے گا موسیقی 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 حکومت نے عوام پر بجلی گرا دی 3 یونٹ 3 روپے 99 پیسے مہنگی اطلاق جون کے بلز پر ہوگا فیول پرائس ایڈجسمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا موسیقی موسیقی جی یو آئے پے کے 25 رکنی گروپ کا تحریک انصاف سے اتحاد مولانا محمد خان شدانی کے قیادت میں وفت آج عمران خان سے ملخات کرے گا پی ٹی آئے اور جی یو آئے میں اتحاد کے لیے مجاوزہ ڈرافت دیار دونوں گروپس میں اتحاد میں حلیم عدنشیخ نے اہم کردار ادا کیا پنزاب کے وجٹ کا تفمینا 3226 ارب ہونے کا امکان درقیاتی کاموں کے لیے 680 ارب مختص کرنے کی تجویز کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا ملازمین کے تنخواہوں میں پندرہ اور پینچن میں پانچ فیصد اضافہ ہونے کا امکان لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ شروع کرنے اور کم عامدنی والوں کو سولر علاق دینے کا فیصلہ خیبر پونخواہ کا بجٹ بھی آج پیش کیا جائے گا کابینہ نے بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی حجم 1332 ارب ہوگا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں پندرہ فیصد اضافہ کا فیصلہ ترے سٹھ ہزار ملازمین کو مستقل بھی کیا جائے گا انصاف فوڈ کارڈ کے لیے 26 ارب روپے مختص کرنے کی بھی منظوری زم اضلا کے لیے 222 ارب سے زائد تجویز رکھنے کی تجویز ترقیاتی بجٹ کے لیے ساڑھے تین سو اور بندوبستی اضلا کے لیے ایک سو اسی ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے کاروباری ہفتے کے پہلے دن ہی پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید مندی ہنڈریٹ انڈیکس 900 سے زائد پوائنٹس گر گیا 42 ازار کی نفسیاتی حد بھی برقرار نہ رہ سکی انٹر بینک اور اپن مارکٹ میں روپے کی قطر میں بھی کمی انٹر بینک میں ٹولر مزید ایک روپے 35 پیسے مہنگا ہو کر 203 روپے 60 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی 205 روپے سے 208 روپے تکٹری مفتہ صاحب مارکٹس جھوٹ نہیں بولتی سٹاک اور کرنسی مارکٹ نے آپ کا بجٹ مسترد کر دیا ہے ثابت وزیر خزانہ شوقت ترین کا ٹویٹ لکھا مہنگائی بجلی اور گیس نرخوں کی وجہ سے مزید بڑے گی اسد عمر کا بھی بجٹ پر تنس کہا کیا شاندار بجٹ پیش کیا ہے عوام ناراس اور سٹاک مارکٹ میں منفی رجحان روپے کی قدر میں بھی مزید کمی ہوئی کینڈی بنانے والی کمپنیز کے علاوہ اس بجٹ سے کون خوش ہے خواد چوہدری بولے سمجھتار تبکے بچکانہ معاشی پالیسیوں پر حیران ہے حماد ازر بولے کرنسی اور سٹاک مارکٹ نے بھی غیر سنجیدہ بجٹ پر ادم اتمنان کا اظہار کیا ہے فروخ حبیب نے کہا کہ شہباز اور زداداری کی وجہ توجہ نرو ٹو پر ہے امپورٹڈ حکومت کا ایک ایک لمحہ عوام اور ملکی معیشت کے لیے نقصان دے ثابت ہو رہا ہے خان صاحب نے اپنا سیاسی پولٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو سیفکارٹ کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا وہ کرمینل تھا ہم نے انٹرنیشنل پیٹرل پرائسز کے اکورڈنگلی پرائس بڑھانی ہے کیونکہ مہنگا پیٹرل لے کر سستہ پیٹرل بیچا نہیں جا سکتا عمران خان کا پیٹرل دس روپے سستہ کرنا مجرمانہ فیصلہ تھا جان پوچھ کر بارود سرنگ بچائی مہنگا پیٹرل لے کر سستہ فروخ نہیں کیا جا سکتا ہے مدر اطلاعات مریم اورنگ سیف کہتی ہیں روس نے پاکستان کو سستہ تیل دینے کی آفر نہیں کی تھی روسی سفیر کا بیان آ چکا ہے ہم آئے تو قومی خزانے میں پیسہ موجود نہیں تھا عوام کو ریلیف دینے کیلئے کچھ بھی کر سکتے ہیں موشی استحکام کیلئے اقدامات کے جا رہی ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر دس کلو آٹھے کتھیلہ چار سو روپے اور کھیر تین سو روپے میں فکلو دستیاب ہے جانتے ہیں دورہ روس سمران حکومت کے گرنے کی وجہ بنا پاکستان میں روسی سفیر ڈینیل گنیش کا انکشاف شہوازگل کہتے ہیں پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کی سازش کے پیچھے کون تھا پاکستان میں اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں اس پر کسی کو ابحام نہیں لڑائی کے بعد کسی ملک پر قبضہ کرنا پرانی حکمت عملی ہے بکاؤ لوگوں کو خرید کر حکومت کی تبدیلی سے پاکستان کو عملی طور پر خلام بنایا گیا اور وزیر خارجہ بلاول پھٹو کل سرکاری طور پر ایران جائیں گے دو روزہ دورے میں بلاول پھٹو ایرانی حمان سب سبیت دیکھر ایرانی قیادے سے ملکات کریں گے